امام جعفر صادق علیہ السلام رستے سے گزر رہے تھے دیکھا ایک شخص موں کے بل سویا ہوا ہے بس جیسے ہی آپ نے یہ دیکھا آپ قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہ خدا اٹھو اور اس بات کو سمجھ لو کہ انسان کا سونا انسان کی معرفت کا آئینہ ہوتا ہے جو انسان جس طرح سے سوتا ہے اس کے اوصاف اس طرف پڑھنے لگتے ہیں اس نے عرص کیا اے نوازہ رسول کیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انبیاء اپنی پشت کے بل سوتے تھے اس لیے کہ وہ وہی میں مناجات کرتے تھے اور پشت کے بل سونا انسان کے وجود کو الہام کی طرف دھکیلتا ہے اور مومن اپنی دھانی گروٹ سوتے ہیں کیونکہ دائیں طرف رخ کر کے سو رہا انسان کو اچھے خواب کی طرف مائل کرتا ہے اور انسان کی سوچ کو پاکیزہ بناتا ہے اور کفار کا سونا اس کی بائیں گروٹ کا ہے کیونکہ بائیں طرف مو کر کے سونا انسان کو گناہوں میں دھکیلتا ہے اور یوں انسان کا یقین ایمان پست ہوتا جاتا ہے اور مو کے بل سونا شیعتین کا سونا ہے یاد رکھنا جو انسان مو کے بل سوتا ہے وہ اکسے چرچڑا رہتا ہے اور دن کے وقت گصہ اور جذبات اس پہ ہاوی ہوتے ہیں اور یوں وہ اختلافات کا شکار بن کے اپنے عزیز و قائب سے لڑتا رہتا ہے اپنے عزیز و قائب سے لڑتا رہتا ہے موسیقی